اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر شوکت اللی ناظرین آج ہم جگو ہیڈ سرائے عالمگیر کے مقام پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ چوہدری اللہ تا جگو صاحب موجود ہیں جو مسلم لیگ کاف کے سینئر نائف صدر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج چودہ گستے ما شاء اللہ اور آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم چوری صاحب جشنِ ازادی مبارک ہو جی آپ کو چور صاحب جی خیر مبارک میں سب سے پہلے اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کو دل کی اتھاگ رائیوں سے جشنِ ازادی مبارک پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ جناب میں خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں ڈی ایس نیوز والوں کا جناب کا کہ آپ لاور سے تشریف لائے اور ہمارے انٹرویو کے لیے اور اس امن کے پیغام کی ریکارڈنگ کے لیے آپ میرے پاس آئے تو بہت بہت شکریہ جناب کا اللہ تعالیٰ اس آپ کے ڈی ایس نیوز کو اور مزید ترقیتہ فرمائے چوری صاحب چودہ گست ہے چودہ گست کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو ملک کے جتنے سینئر رہنماء ہیں ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے میرا جناب چودہ گست کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ سب چیزیں چھوڑ کر پلٹیاں ہر چیز چھوڑ کر سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا اگر ہم مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان کا دشمن ہے تو ہم کہیں کہ ہم سلام سے بالکل دیرہ اختیارار سے بار ہو گئے ہیں اس لئے ہم جتنے مسلمان ہیں ہم سب سے پہلے ہم مسلمان مسلمان بھائی ہیں اور بھائی کوئی بھی ہے بھائی کے لئے اچھا سوچتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اللہ کے ولیوں نے قیدعظم محمد علی جناس صاحب نے علامہ قبال صاحب نے اللہ کے ولیوں نے اس ملک کو بنایا اور یہ ملک بنایا ہے کلمے کے نام پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اس کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کلمے سے کوئی انسان پیچھے اٹھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اگر کلمے کو مد نظر رکھتے ہوئے سب پارٹیاں سارے معاملات چھوڑ کر میں سب بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہو کر اس ملک کی ترقی کے لئے امن کے لئے رول ادا کریں اور یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ جتنے معاملات ہیں یہیں پہ رہ جانے ہیں اصل میں انسان کا کردار جو ہے اصل میں جو اکاؤنٹ ہے انسان کا وہ ہے جو اگلے جان کے لئے یہ جو دو کندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اکاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم کریں گے وہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اربوں روپیہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو انہیں ڈاکٹر شہبان کہیں ایسے مرض لگتے ہیں کہ انہیں منع کر دیتے ہیں کہ آپ ایک نہ نوالہ کھانے کا روٹی کا شالن نہیں کھا سکتے کھانے کا نوالہ نہیں کھا سکتے اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ان کے اربوں روپیہ کا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے اور جینا انسان نے اتنا ہے جتنا اللہ تعالی نے زندگی انسان کی رکھی ہے تو زندگی کو اس طرح سے جیو اور ایسا جیو ایسے یہ رول ادا کرو کہ نشان انسان کا باقی رہ جائے اس دنیا پہ میں سب بھائیوں سے سب پارٹیاں چھوڑ کے سب بھائی ہیں تو ہم میں سب بھائیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا رہا اس ملک کے لئے کچھ کریں دیکھیں یہ سوچیں کہ جتنے ہر ایک جتنے مسلمان ہیں بھائی ہیں سب کے بچے سب کے بچے ہمارے بچے ہیں ہماری اولاد ہیں سب بچوں کے مستقبل کے لئے سوچیں اچھا جوری صاحب آپ ماشاءاللہ جگو ایڈ اسرائی عالم گیر کے علاقے میں رہتے ہیں آپ کے یہاں بلکل ہی ساتھ میاں محمد بخش صاحب کا روزہ مبارک ہے کھڑی شریف جسے کہتے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ دین فلایا علم کی باتیں کی اور آپ کیا ان کی نسبت سے کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں جی میرا اپنا ایک شعر ہے جو اللہ کے ولیوں سے منصوب ہوتے ہیں وہ خوب سے بہتر خوب ہوتے ہیں جو بن جاتے ہیں سچے عاشق کملی والے کے وہ ہر زمانے کے محبوب ہوتے ہیں چاہے یہ جہان ہو چاہے اگلا جہان ہو ہر زمانے کے محبوب ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑا شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ایریا میں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے یہاں بالکل ساتھ ہیں کھڑی شریف میاں محمد بغی صاحب تو یہ بڑا اللہ تعالی کا کرم ہے اور میاں محمد صاحب نے وہ شعر بھی لکھا ہمارے علاقے کے والے سے جی لمتیں ایک پربت پاسے جی لمتیں ایک پربت پاسے تے میر پورے تو دکھن دکھنے والے تانگ بندے دی رکھنے یعنی کہ ہمارا ایریا اس میں جو سائیڈ انہوں نے بتائی ہے اس سائیڈ میں آتا ہے یہ ہمارے لئے خوشنسی بھی ہے اور میاں محمد بغی صاحب نے جو جو کلام انہوں نے لکھی ہے جہاں ان کی کلام جو بولی جاتی ہے وہ ہمیں ایسا پیغام ہے ایسا ایسا پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم ایک شعر ہے نا جو ان کا بولا ہوا اس شعر پہ بھی اگر ہم عمل کر لیں اگر ایک شعر پہ بھی عمل کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی اور آخرت سمر جاتی ہے ناظرین ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں ہماری ریکارڈنگ تو آج چودہ انگس کے حوالے سے ہے پر یہ ہے کہ چودری اللہ تا جگو صاحب ماشاءاللہ میاں محمد بغی صاحب کے جو کلام ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑتے ہیں اور دنیا پوری دنیا میں ایک نام ہے ماشاءاللہ جگو صاحب کا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جگو صاحب کے پاس آئے ہوں اور میاں محمد بغی صاحب کا کوئی کلام ان سے نہ سنے تو جگو صاحب آج ماشاءاللہ چودہ گست ازادی کا دن ہے تو ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہمارے سننے والوں کو آپ میاں صاحب کا کوئی پنجابی کا جو کلام ہے کوئی شیر ہیں چند وہ پنجابی کے دو تین ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ چانے والے ہیں آپ ان کو کیا سنائیں گے کہ اس کے نام کو آگے رکھ کے نہ چلیں آج سے میری یہ بات سن لیں یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے دو دن کی ہے چار دن کی ہے آج سے یہ تیہہ کر لیں دیکھیں جو اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے پر وقت گزارے ہیں ان کی کتنیا ہماری نسلیں گزر گئی ہیں یہ آخر تک جو اللہ کے ولی ہیں ان کا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی نام ہے کیوں اللہ کا ولی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا دوست ہے تو اللہ کے دوست اور ایک مسلمان اللہ کا دوست بن سکتا ہے جتنی محبت کریں گے اللہ تعالی کی ذات اتنی محبت کرے گی ستر ماہوں جتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات دوستوں کے والے سے میں پہخام دینا جاتا ہوں باغ بہاران تے گلزاران چائے بہارو چائے گلزارو باغ بہارو گلزارو جتنی بھی خوبصورتی ہو پہلے میرا پیغام ہے اپنے سب مسلمان بھائیوں کو پالٹیاں نہیں سب کچھ ایک سیڈ پر رکھیں کہ یہ تیعہ کر لیں پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اللہ کے حبیب کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں بسر کریں انشاءاللہ میں کہتا ہوں ایک سال کے اندر رنگ چاڑ جائیں گے اس ملک کو کیوں کہ شاید میرے مالک اسی لئے خصوصی کرم نہیں فرما رہے برتن جو ہے برتن میں اگر کوئی چیز ہم ڈالتے ہیں کھانے کے لئے تو اس برتن کو صاف کرتے ہیں اگر وہ صاف نہ گندہ ہو تو اس میں ہم نہیں ڈالتے ہیں شاید ہماری صفائیوں نہیں ہیں میرا پیغام ہے سب بھائیوں کے لئے اپنے آپ کو صاف کر کے اور صاف بندہ کب ہوتا ہے جب اللہ کے رستے پہ چلتا ہے تو آج کے بعد اللہ کے لئے زندگی گزارے اور اس ملک کے لئے یہ رول ادا کریں کہ اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے آذر ہونے ہیں کہ اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں کہ ملک کی جو ہے یہ دیکھیں سیاست اصل میں عبادت ہے سیاست اصل میں عبادت ہے اگر سیاست کو کیا جائے تو یہ عبادت ہے اپنے مکمل معاملات جو ہے اپنے ذاتیات کو چھوڑ کر ذاتی جو فائدے ہیں ان کو چھوڑ کر اس ملک کے لئے کام کرنا شروع کریں یقین کریں آخر میں آپ ہمارے دشمن ممالک کو پیغام دیں گے چودہ گست ہے جشن ازادی مبارک آپ ہمارے دشمن ممالک کو کیا پیغام دیں گے جی عام روٹین کی مطابق جو اکثر آپ ایک پیغام دیتے ہیں اس کو جناب دشمن ممالک کو پیغام میں دے رہا ہوں کہ ایسا ایسی گھڑی اللہ تعالیٰ کرے کہ نہ آئے اگر آئے تو گھڑی ان کے لئے اچھی نہیں ہو سکتی وہ گھڑی جو ہے نا ان کے لئے عبرت کا نشان ہوگی اور یہ پیغام ہم پہلے ان کو کتنی دفعہ دے چکے ہیں کئی طریقوں سے انہیں پیغام مل چکے ہیں ہم ایک ہیں سب مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم ایک ہیں پاک فوج ہے جو پاک فوج ہماری دل کی دڑکن ہے ٹھیک ہے پاک فوج سے ہماری ساری جو ہے نا معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانیاں ان کی جو ہے وہ قبول فرمائے مزید قربانیاں جو ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ اپنا شیر لکھا ہوا ہے مجھے میرے دوست نے کہا کہ تسبیح آپ کے آتھ میں کم دیکھتے ہیں تو میں نے نہ کہا میں نے اس کو شیر اپنے میں جواب دیا چھڑ تسبیح خود تسبیح ہو جا چھڑ تسبیح خود تسبیح ہو جا کر لے ذکر اللہ ہی چھڑ تسبیح خود تسبیح ہو جا کر لے ذکر اللہ ہی اندر تیرے ذات خدا دی کرنا بے پروائی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کو ڈونڈنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ابھی بضو کریں اللہ کی بارگاہ میں آذر ہوں اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خصوصی کرم ہو جائیں گے میرا پیغام ہے آپ نے پورے ملک کو میرے سب بھائیوں کو خدا رہا ایک ہو جائیں اور خدا رہا اللہ تعالیٰ کو عذر ناظر رکھ کے پانچ وقت کی نماز شروع کریں اور اس ملک کے لئے کام کریں کچھ ایسا کر جائیں کہ آپ کا نام باقی رہ جائے آپ کا نام اس دنیا پہ باقی رہ جائے رہتی دنیا تک باقی رہے آپ کا نام بہت مہربانی جناب یہ تھے پاکستان کے جتنے سینئر اینما ہیں ان کو ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے لوگ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ